یہاں پر فساد ہوا تھا ایک سال پہلے سو سالہ مدرسے کو جلا دیا گیا میں تم سے پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہاں وہ سیکلرزم کے دعوے کرنے والے کہاں ہیں تیجس بھی آدھو جسو سال کے مدرسے کو جلا دیا گیا کوئی عمال قیم کی ایک بارہ سال کے بچے کو شیوان میں پکڑ کر اس کو آٹھ دن جیل میں ڈال دیا گیا کسی نے آواز دیں اٹھائی میرے بھائی یاد رکھو اگر تمہارے لیے کوئی لڑنے والا نہیں ہوتا تو ظلم جانی رہے گا ہمارے وطن عزیز کی حقیقت کیا سرجاپوری بھائیوں نے کہ پھر فیصلہ کر لیں گے کہ تم ان کو آٹھ دوگے سرجاپوری بھائیوں نے سرجاپوری بھائیوں نے سرجاپوری بھائیوں نے تو میں بلا لگتا ہوں نا ان کی میری بھائی بری لگتی ہے تو یہ تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے برسوں سے پھوٹا دیا گیا برسوں سے دھوٹا دیا گیا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بیہار سرکار کہہ رہی ہے سرجاپوری بھائی کو نوکری نہیں ملے گی تو سیکلرزن کی کانیابی ہے سیرسابادی کو نوکری نہیں ملے گی تو چم موڑی کو روکا جا رہا ہے کلہیا بھائی کو حصہ نہیں مل رہا ہے مگر تیجسری مکھا منتری بنے گا شرم کرو اپنے پاپ کا نام مٹیا ملیک مٹ کرو اگر ابھی بھی تمہارے دلوں میں جو دھوکہ دے کر چلے گئے اگر تمہارے دلوں میں خیلیت پاسرار ہے تو سوچو کہ کس سے دھوکہ ہو رہا ہے آپ دیکھ نہیں رہے کہ کتنے بڑے بڑے نیتا کانگریس کے بی جے پی میں چلے گئے مہاراسترہ کا مکھے منتری رہا سوک راو بی جے پی میں چلا گیا بولو اس کے بارے میں بی تیم نہیں بولتے اس کو کتنے بھاگ بھاگ کر بی جے پی میں جا رہے ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں بولے گا مگر جب اویسی آ کر سیمان چل زندہ بات سیمان چل انصاف کی بات کرتا ہے تو ان کے پیٹ میں درست شروع ہو جاتا ہے جب اکرون ایمان بی حال کی بیدان سما میں غریب اور مظلوم کی آواز بن کر ان کے حق کی بات کرتا ہے تو ان کو پیٹ میں درست شروع ہو جاتا ہے ہم بی جے پی سے کبھی سمجھوتا نہیں کرنے والے ہم کبھی سمجھوتا نہیں کیے نہ کریں گے کبھی انشاءاللہ ہوتا ہے دو دو مرتبہ نتیز کمار کو تم نے مکہ منتری بنایا اور دو دو مرتبہ نتیز کمار نے بی حال کی گنتہ کو بھوکا گیا اور بی جے پی کو سکتا دی مگر بتاؤ ان کے زبانے بند ہیں زبانے بند ہیں کچھ نہیں کہتے مگر میلے عزیز دوستوں اور مزرگوں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وآحوات اللہ وبرکاتہ بیہار کے ملی ستحال المسلمین کے صدر وہ رکری اسم لی برادرم محترم دنہ وفتر ونیمان صاحب ملی ستحال المسلمین بیہار کے جنرل سکریٹری سوڑی کے موطبا انجنئر آفتان صاحب میرے بھائی جناب عادل صاحب شہدشین بتشریف فرما جناب حیدر بابا صاحب جو زیرہ صدر ہیں شمیف صاحب شاہد صاحب راہل صاحب شانواز صاحب جھارکرن کے ملی ستحال المسلمین کے صدر دیناب شاکر صاحب امیرون صاحب اور ڈاکٹر خاہ صاحب معزز حاضرین اکرام یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں پوہ خانی کے اس میدان میں آتمان کے درگیان میں کھڑے ہوگا مجھے کچھ کا نہیں کا موقع اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے یہ نائز فرمایا ہے ابھی آپ نے مہتر مختر علیمان صاحب کہ بصیرت افروس قطعات کو سنا میں شروعات میں اپنی جانب سے اور منجل ستحال المسلمین کی جانب سے جو حالیہ مہینے میں اور پھر دو دن پہلے ہمارے اسلام صاحب کا جو گوپال گنج میں ان کی ہتھیہ کر دی گئی ان کا خطر کر دیا گیا اور پھر سیوان میں عارف جوال صاحب کو بھی ان کی ہتھیہ اور خطر کر دیا گیا میں آج آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر ان دونوں پس ماندگان اور ان کے خاندان سے نہ صرف ازار تازیت ان کو پیش کرتا ہوں بلکہ میں ان کے پریوار کو ان کے افراد خاندان کو ان کے چانے والوں کو اور سیوان اور دو پال گنج کی عوام کو یہ بتانا چاہوں گا اور ان تک میں پریغان دینا چاہوں گا کہ ہم اس خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں اسلام صاحب کے اور عارف جمال صاحب کے اور ملی سے تحاد المسلمین کی پوری کوشش یہی ہوگی کہ جن ظالموں نے اسلام صاحب کو عارف صاحب کا خطل کیا اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام خاتلین کو اللہ ہم کو نست و نعبود کرے اور ہم بیہار کی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان تمام خاتل جن کو بیفتار کیا گیا ہے ان کو سخت سے سخت سزا دلائی جائے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ کے درمیان میں آیا ہوں اور میں آپ کو پھر سے یاد دلانا ہوں کہ میں نے ایک سال پہلے کی شنگنج میں آ کر اس بات کو کہا تھا کہ نتیش کمار ساتھ نہیں رہے والے ہیں نتیش کمار کلاتی مالیں گے پڑٹی مالیں گے اور نتیش کمار نے اپنے حضر عادت اور اپنی فطرت کے مطابق انہوں نے پھر سے بیہار کی جنتہ کو دھوکا دیا جب بیدھان سباہ کے چناؤں جب وہے تھے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا میں نے کئی مرتبہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہا کہ ان پر بھروسہ مت کریے اپنے اوٹ کو ضائع ہونے مدی کیے مگر مجلس کے مقالفین ہم پر الزام دکھاتے گئے کہ اسد الدین اوئیسی بی ٹیم ہیں اسد الدین اوئیسی اوٹ کاٹنے کے لیے آیا ہے مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری زندار ماں اور بہنوں میرے غیوب نوجوانوں بتاؤ جب میں آپ سے کہہ رہا تھا کیا وہ بات آجسس نہیں نکلی جس کو آپ نے بھروسہ کر کر اس کو اوٹ دیا اس نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آپ لوگوں کو ٹھڑا ہے آپ نے سیکللیزم کے نام پر آپ نے بی جے پی کو روکنے کے نام پر موڑی کو روکنے کے نام پر آپ نے اوٹ دیا مگر بتائیے آج آپ کیا دیکھ رہے ہیں الزام اخترالیمان پر لگتا ہے کہ اخترالیمان اور اسد الدین اوئیسی اور آفتاب انجینر بیہار میں اوٹ توڑنے کے لیے آئے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بتاؤ آج ذمہ دار کون ہے آج جنہوں نے آپ کا اوٹ دیا اور آپ کو دھوکہ نہیں دیا بلکہ آپ کے پیٹ میں خنجر ہو پا آج جو سب کے سب خاموش بیٹھے ہیں اس کا ذمہ دار ناصر نبیس خمار ہے بلکہ اس کا ذمہ دار دیجیسوی یادم بھی ہے اس کا ذمہ دار بھارت کے وزیر آزم در اندر گھوڑی ہے یہ تمام کے تمام تینوں پڑٹو ماسٹر ہیں بولتے ایک ہے اور سطح کے لیے کچھ بھی کر جاتی ہیں اگر ہم چناؤں لڑتے ہیں تو ہم پر الزام لگا دیا جاتا ہے مگر آج بیہار میں بی جے پی اگر سطح میں ہے تو اس کا ذمہ دار ناصر نتیش کمار ہے بلکہ اس کا ذمہ دار جیسوی یادم بھی ہے کہ آپ نے آج بیہار کی جنتاں پر بی جے پی کو مسلط کر کر رکھ گیا آپ کی نادانیوں اور غتیوں کی وجہ سے آج بیہار میں آر ایس ایس مضبوط ہو گئی ہے ہم چناؤں لڑتے ہیں تو ہم پر امیلیاں اٹھائی جاتی ہیں الزامات لگائے جاتی ہیں مگر بتاو آج بیہار میں اگر بی جے پی کی سرکار بنتی ہے تو اس کا ذمہ دار کے افطر والی ایمان اصدت دی ہوئی سی ہے ہمارے چار بدائے کوئیوں میں توڑ لیا آپ نے مجلس کے امیدوار کو آپ نے اپنے اوٹ اور دعاوں سے کامیاب کیا مجلس کے چار بدائے کو توڑا یہ بول کر توڑا کہ ہم بی جے پی کو رکیں گے بتاؤ تم نے کیا بی جے پی کو رکا تم صرف اپنی آنا کی تسکین کے لیے تم نے مجلس کے چار بدائے کو توڑا تم نفرد کرتے ہو کہ سیمانچل کی سرزمین سے غریب اور مظلموں کی ایک سیاسی لیڈرشپ جو بھر رہی تھی تو تم یہ نہیں چاہتے تھے کہ سیمانچل کی جنتہ سے انصاف ہو تم یہ جانتے تھے کہ مجلس نے یہاں پر سیمانچل کی عوام میں ایک سیاسی انقلاب کو برپا کر دیا تم یہ نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ سیمانچل کی جنتہ سے انصاف ہوگا ان کو ان کا حق ملے گا تو جھونٹ گول کر ہمارے چار بدائے کو نتیش کمار نے اور دیجے سینے توڑا اب بتاؤ وہ چار بدائے کی کیا ہمیت ہے وہاں پر نہ تو وہ مو کھول سکتے ہیں نہ تو وہ بغیر اجازت کے بیٹھ سکتے ہیں نہ تو وہ بغیر کچھ سوچیں سمجھیں ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں مگر منجلس نے جو سیمانچل کی سرزمین پر جو سیاسی انقلاب کو برپا کیا تو یہ بات نہ موڈی کو پسند آئی یہ بات نہ تیجنسوی کو پسند آئی نہ یہ بات نتیش کمار کو پسند آئی وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ سیمانچل سے آپ کی ایک سیاسی خیادت اگرے وہ ہرگز یہ نہیں چاہیں گے کہ بیہار میں آپ کی سیاسی خیادت اگرے بیہار میں یہ پیغام دے دیا گیا بیہار میں بھائی صاحب رکھئے بیہار میں صرف یہی چاہتے ہیں کہ یادووں کا نیتا ہو کوئی گناہ نہیں ہے بیہار میں قرمی کشوہ کا نیتا ہو کوئی گناہ نہیں ہے بیہار میں بھومیہار کا نیتا ہو کوئی گناہ نہیں ہے بیہار میں اپرکاس کا نیتا ہو کوئی گناہ نہیں ہے گناہ اس وقت ہو جاتا ہے جب غریب اور مظلوم مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے تو چاہے موڈی ہو تیجسوی ہو نتیش کمار ہو وہ اس بات پر متفق ہے کہ سیمانچل سے انصاف نہیں کریں گے اور کبھی بھی آپ کی سیاسی لیڈرشپ کو بنے دیا جائے گا اسی لیے دھوکہ دے کر آپ کی پیٹ میں خنزر مار کر آپ کی اوٹوں سے منتقب شدہ آپ کی دعاوں سے منتقب شدہ چاروں ادایت کو انہوں نے خرید لیا اب بتائیے کون ذمہ دار ہے اگر آج بیہار میں بی جے پی کی سرکار ہے تیجسوی سے پوچھیں گے تو تیجسوی بولیں گے چچا ہم کو چھوڑ کر چلے گئے نتیش کمار سے پوچھیں گے تو وہ الفاظ چاپ چاپ کر بولیں گے ہم مر بھی گئے تو نہیں جائیں گے اب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہیں رہیں گے یعنی نتیش کمار اگر گرگوٹ اور نتیش کمار کو سام میں رکھا جائے تو گرگوٹ کہے گا کہ مجھے اس سے شرم آتی ہے اتنا رنگ بدلتے ہیں نتیش کمار صبح میں جو بولیں گے شام تک چاچا پلٹ جائیں گے ارے جب تم ستا میں تیجسوی چاچا کے ساتھ آگئے تو بڑا ہاتھ پکڑ کر چل رہے تھے گلے مل مل کر بول رہے تھے ہم یہ کر دیں گے بتاؤ پھر کیا ہوا کیا سیمانچل کی جنتہ سے انصاف ہوا کیا سیمانچل میں یہاں پر آپ ہی کے اس بدان سما میں یہاں پر دو انو منڈل کی ضرورت تھی کہ ان ایک انو منڈل کھلا دشمی جماعت کے انتہانات چل رہے ہمارے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے یہاں کی جنتہ کو تکلیف ہوتی ہے مگر صرف کھیل ستاک آئے اور صرف کوشش یہی ہوگی کہ کہیں سے بھی کدھر سے بھی سیمانچل کی جنتہ سے انصاف نہ ہو میں پہلے بھی آپ سے کہاں اور آج پھر کہہ رہا ہوں میرے بھائی جب تک اللہ صدق دین عویشی کو زندہ رکھے گا میں سیمانچل کی رڑائی لڑتا تھا لڑ رہا ہوں اور انشاءاللہ ہوتا اللہ لڑتا رہا ہوں سیمانچل کی آواز کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اگر تیجے سری اور نتیش یہ سمجھتے کہ ہمارے چار بدائکوں کو ٹوڑ کر تم نے سیمانچل کی آواز کو ختم کر کے رکھ دیا میں پتھانا چاہ رہا ہوں نل اندر موڈی کو نتیش خمار کو تیجے سوی کو سیمانچل کی آواز کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے تو انتینوں اس بات کو سن لو جب دو ہزار چوبیس کے لوگ سبا کے الیکشن ہوں گے تو انشاءاللہ ہوتا اللہ بھارت کی سب سے بڑی پنچائت لوگ سباں گے سیمانچل کی جنتا اپنے انصاف کے لیے اپنے مان اور سمان کے لیے اپنی خیرت کے لیے سیمانچل کی جنتا انشاءاللہ ہوتا اللہ اپنے مان کو یہاں سے اپنا انپی بنا کر لوگ سباں میں بجائے گی اور اپنے مان سیمانچل زندہ بات کر نعرہ لگائے گا لوگ سباں میں سیمانچل کی انصاف کی بات کرے گا ارے پتاؤ تم کب تک دھوکہ دوگے سیمانچل کی عوام کو تم نے کیا کیا بولتے ہیں کم نے بکاس کیا بتاؤ او اردو ٹیچر کا مسئلہ دو ہزار بارہ سے چل رہا ہے تم نے کون سا مکاس کیا ان کو بتاؤ تم نے کیا اردو ٹیچر کو بھٹی کیا نہیں کیا آپ نے میرے بھائی آج آپ دیکھتے ہیں کہ دیش میں ملک میں کس طرح کا ماحول ہے فلکہ پرستی اپنے روچ پر ہے نرنجر موڑی نے بھارت کی راج جیتی سے مسلم اخلیت کو بالکل ہی دون کر کے لگ دیا آپ کی آواز کہاں ہے بتاؤ آپ کی آواز کہاں پھر آپ کو نظر آتی ہے یہ آپ نے جس کو اپنا ایم پی بنا کر کامیاب کیا کہ آپ نے کبھی اس کی زبان سے سنا بھارت کی پارلیمنٹ میں سیمان چل کی عوان اسے انصاف ہونا کیا تم نے کبھی سنا کہ اس نے کبھی پارلیمنٹ میں اٹھ کر ایک لفظ کہاں بادری مسجد کا ارے جو مجھ پر زام لگا جے میں تم کو چیلنج کر رہا ہوں تم کل پرس کانفرنس کر کے بادری مسجد کا نام لے لو تم کل پرس کانفرنس کر کے کہہ دو کہ 6 دسمبر 1992 کو بھارت کے سمیدھان کی کھجیاں اڑائی گئی تھی نہیں بولیں گے کیوں نہیں بولیں گے بولیں گے ہم کیسے بولیں گے اگر ہم بولیں گے تو ہم کو ان کا اوٹ نہیں ملے گا ان کا اوٹ نہیں ملے گا ارے بتاؤ جب چناؤ آ جاتی ہے تو ہمارے گلی پوچھوں میں ہمارے گاؤں میں ہمارے گھر پر آ کر ہم سے کہتے ہیں کہ سیکرزم کے ادھ کو زندہ رکھنے کے لیے آپ ہم کو اوٹ دو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں میرے عزیز دوستو میری صدہ اور ماں اور بہنوں بتاؤں اگر نیتیز کمار کا نام اسددین ویسی ہوتا تو تم کیا کرتے نیتیز کمار کی جنار اسددین ویسی یہ کام کرتا کہ اس تمام کے تمام کھڑے ہو جاتے یہ تمام کے تمام یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مر جائے تو حبرستان میں اس کو جگہ مت دو مگر اس کا نام نیتیز کمار ہے تو تم اپنی سوانے بھن کر کر بیٹھتے ہو میں جناہ کرتا ہوں یہ جسوی ملک حکومت بناتے ہیں اور پھر بی جیتی کو بیہار میں مصالت کرتے ہیں کیونکہ ان کا نام تیجسوی ہے تم اس کو کچھ نہیں بولو گے میرے بھائی یہی تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں یہی ان کی نائنسافی ہے یہی ان کا آپ سے کوئی محبت نہیں ہے نفرت کرتے ہیں آپ سے اسی لئے ہم آپ شیطہ بندگزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ اس بار آنے والے لوگ سوا کے چناؤں میں اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کر لیے اپنی لیڈرشپ کو بنا لیے بی جی بی کے پاس تین سو چھے امپی ہے ایک بھی مسلم اخلیت کا امپی نہیں ہے راجت کے تک کوئی امپی نہیں ہے کانرس میں ہے کتنے ایک ہی ہیں ہر کے خالی پچاس مگر بتاؤں پھر آپ کی آواز کون اتھائے گا کون آپ کے ہاتھ کے لیے لڑے گا کون تمہاری مسجدوں کی فاظت کی آواز اتھائے گا کون تمہاری شریعت کی مداخلت کے اگر ہوگی تو اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا کون اگر کسی بلخص بانو تو اگر نہ انسافی ہوگی تو کون اس کی آواز اتھائے گا کون سیمان چل کی لڑائی لائے گا یاد رکھو سیمان چل کی لڑائی اختور لیمان سہت کر کوئی نہیں لڑ سکتا میں جمعہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ متحدہ دور پر اپنے روٹ کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہوتاڑا یقیناً کشنگن سے منلس اتحاد المسلمین تومیدوار آپ کے دعاں روٹوں سے یہاں سے ممبر آف پارلیمنٹ بن کر انشاءاللہ ہوتاڑا جائے گا بی جے پی اب کھل کر کہہ رہی ہے دیش کے پدھان منتری تو اب تو بڑے پجاری بھی بن چکی ہے وہ ماشاءاللہ سے ہر چیز وہ کر لیتے ہیں مالے کہاں کہاں آپ دیکھتے اب وہ تھی رہے کہ تین سو سکتر سیٹ پر جیتیں گے میرے بھائی کیا یہ نام لیہا سیکلر پاکیاں روٹ پائیں گی بی جے پی کو کیا یہ روٹ پائے دو ہزار چودہ میں میں جب سوال کرتا ہوں تو ہزار چودہ میں ہم نے کترے پارلیمنٹ کی سیٹ لڑے دو لڑے دو ہزار انیس میں ہم تین لڑے بھارت کی پارلیمنٹ میں پانچ سو چالیس لوگ سوال کی سیٹی ہے مگر ہر ایک کی زبان پر کیا ہوتا او ایسی ہے او ایسی کھڑا ہو گیا انگو میل الیکشن لندن سے زیادہ اس بات کا ان کو در ہے کہ یہ آج کھڑا ہونا ہے تو گل یہ ہزاروں لاکھوں کمارے تلاف کھڑا کر دے گا اسی لیے ان کو در آتا ہے یہ نہیں چاہتے کہ کور ان کے سامنے کھڑا ہو وہ سب کے سب یہی چاہتے ہیں کہ تم صرف دری بچھاؤ تم ان کے گھر میں جاؤ تو اپنی چپر اور جھوٹا اتار کر سر کو جھوٹا کر نیچے پیٹ جاؤ میں تم سے کہہ رہا ہوں میرے بھائی بھارت کا سمبیدھان سب کو برابری کا حق کیا ہے ہم نہ کسی کے سامنے جھکیں گے نہ کسی سے بھیق مانگیں گے سمبیدھان نے جو کہا کہ برابری ملنی چاہیے انصاف ہونا چاہیے یہی رہائی مجلے سے کہادر مسلمین لڑ رہی ہے تو نہ یہ بات موڑی کو پسند آتی ہے نہ یہ بات تیجرس ہوئی عادت کو پسند آتی ہے اور نتیش کمار تو ما شاء اللہ میں سنتا ہوں نہیں معلوم افتر بھائی صحیح بولیں گے اب یہ شام کے پانچ بج رہے تو نتیش کمار بولتے ہیں میں صبح کے پانچ بج رہے نہیں معلوم میں سب کوئی سننے میں آئے نہیں معلوم میں سب کوئی سننے میں آتا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے مجھے نہیں معلوم مگر میرے بھائی میری بزرگو میری زدہ اور ماں اور قہدوں دیش میں جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اس ماحول کو روکنا ہے آپ کو اس ماحول کو آپ صرف جذباتی تقاریر اور ناروں سے نہیں روکیں گے اس ماحول کو اگر آپ کو روکنا ہے تو آپ کو اپنی لیڈرشپ کو حضمود کرنا پڑے گا یہ جو نفرت کا ماحول پورے دیش میں پیدا کر دیا گیا کہ اگر کوئی تقریر کرتا ہے مولانا کوئی شیر پڑتا ہے مولانا تو اٹھا کر اس کو جھیل میں دال دیا جاتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں گزراج کی سرکار سے کہ تم نے ایک مولانا کو پکڑ کر بمبئی سے پمومبئی سے پکڑ کر گزراج لے کر گئے مگر وہی گزراج میں کئی ایسے ویڈیو ہیں جہاں پر یہ ظالم لوگ ویڈیو میں آ کر کہتے ہیں کہ مسئل الدین ویسی کو گولی مار دیں گے اس کی زبان کو کٹ لیں گے اس کی سر کو کٹ دیں گے مگر ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگایا جاتا مگر کوئی ایک شیر پڑ دیتا ہوئے تو اس اشار کے غلط معنی نکال کر ممبئی سے مولانا کو لے کر چلے جاتے ہیں تین تین مقدمیں ان پر بھوک کر دیے جاتے ہیں مگر ہم بی جی پی کے لوگوں سے کہنا چاہ رہے ہیں تم کیا کر سکتے تم سے جانی تو لے سکتے ہو نا تم جانی تو لے سکتے اور کیا کر سکتے ہو اگر میرے مقدر میں جو لکھا اللہ نے لکھ دیا وہ تو پورا ہو کر رہے گا مگر جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم باطل کو باطل کہیں گے ہم باطل سے سمجھوتا نہیں کریں گے ہم باطل کو خوش کرنے کے لیے اپنی پالشی کو نچکدار نہیں بنائیں گے ہمارا کام یہ ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو کہ وہ حق کو کامیاب کرے اور حق کی کامیابی کا راز آپ کا اتحاد ہے یاد رکھئے کب تک آپ سکرزم کے نام پر تھگے جائیں گے کب تک آپ سکرزم کے نام پر ان کو اوپ دیں گے اور وہ بی جے پی کو بیہار میں سبتہ دیں گے میں نے دو ہزار پندرہ میں بھی کہا تھا تم سے مگر تم نے میری بات کے یقین نہیں کیا میں نے دو ہزار انیس بیس میں بھی کہا تھا مگر آپ نے میری بات تو نہیں سمجھا کم سے کم اب تو سمجھ جاؤ یاد رکھو تم اپنے مقدر کے فیصلے کر سکتے ہو تم اتنی طاقت ہے کہ مستقبل میں تمہارے حق میں جو فیصلے لیے جائیں گے تم خود اس کو کر سکو گے اگر آج آپ متحد ہو کر اپنے اوٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو نقصان آپ کا ہوگا نقصان سیمانچل کی غریب جنتہ کا ہوگا یہ آواز کو اٹھنا چاہیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں ہر مسئلے کے اوپر ملیس اتحاد المسلمین کے علاقے میں پارلیمان اپنی آواز کو اٹھاتے ہیں کشنگنج بلیگر گسیل نسلی کا مسئلہ ملیس کی امپی اٹھاتے ہیں مساجد کا مسئلہ پانچ سو چھ سو سال کی مہرونی کی مججد کو شہید کر دیا گیا کیا آپ کی کشنگنج کے کارلیس کی امپی نے موں کھوڑا نہیں بول سکے کس نے بولا ملیس اتحاد المسلمین نے اس کی آواز اٹھائی آپ دیکھتے ہیں بلکس بانوں کا مسئلہ ہوا کس نے پارلیمنٹ میں اس کا مسئلہ اٹھایا ملیس نے اس کو آواز اٹھائی انصاف کے لیے تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ سے صرف کہ ہی اپیلر کہ آنے والے لوگ سباہ کے چناؤں ہیں آپ متحدہ طور پر ایک اچھا فیصلہ لیتی ہے ہم بھی نہیں چاہتے کہ بحار میں بی جے پی اور نیتیش کمار کے امپی کامیاب ہو جائیں ہم تو جنوں سے کوشش کر رہے ہیں لوگ نے کی مگر جو لوگ آپ کا اوٹ لے کر موڑی کے گھوڑ میں بیٹھ کر چاہیتی ہے کبھی آپ ان سے بھی تو پوچھو کہ تم نے ہمارا اوٹ لے کر تم نے کیسے بی جے پی کو ستہ لے دی بھی بیہار میں میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کس طریقے سے کبھی ہماری مساجد کو نشانہ بنایا جاتا ہے کبھی شریعت نے مداقلت کی بات کی جاتی ہے اترا کن میں یونی فارم سیویل کورٹ کا ایک نام سے ایک بل لیا گیا وہ یونی فارم تو ہی نہیں اب نہیں معلوم نتیش کمار کیا کرنے والے ہیں بی جے پی کے ساتھ مل کر بیٹھے ہیں یہاں پر فساد ہوا تھا ایک سال پہلے سو سالہ مدرسے کو جلا دیا گیا میں تم سے پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہاں وہ سیکلرزم کے دعوے کرنے والے کہاں ہیں تیجرس بھی یادو جسو سال کے مدرسے کو جلا دیا گیا کوئی آماز قیون کی ایک بارہ سال کے بچے کو سیوان میں نے پکڑ کر اس کو آٹھ دن جیل میں ڈال دیا گیا کسی نے آماز نہیں اتھائی ہر پھٹا رہا تھا پھٹا رہا تھا میرے بھائی یاد رکھو اگر تمہارے لیے کوئی لڑنے والا نہیں ہوتا تو ظلم جانی رہے گا ہمارے وطن عزیز کی حقیقت یہی ہے کہ جب تک تمہاری آماز نہیں ہوگی تمہارا کوئی پوسان حال نہیں ہو سکتا ہے جب تک تمہارا نیتہ نہیں ہوگا کوئی تمہارا کام نہیں کر سکے گا آپ بتائیے اتنی بڑی تعداد میں سروے ہو گیا کا سنسس ہوا جو اختر بھائی نے مجھے یہاں پر بتایا کہ اتنا بڑا سروے یہاں پر ہوا سرجہ پوری برادری کا اختر بھائی نے بتایا کہ سرجہ پوری برادری چوبیس لاکھ ہے اور ان کو نوکری ملنی چاہیے ارتیس ہزار کے قریب اور ان کو نوکری ملنی صرف پندرہ ہزار تیم سو بچاس کیا سرجہ پوری بھائیوں نے سیدار چار سو اکیس اور نوکری ان کو ملنے سرک پانچ ہزار سات سو چونتیس میں ہمارے قیور شیر شاوازی بھائیوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں تم کس کو اپنا ذمہ دار کھڑا کرتے ہو میرے بھائی کلی بھائیوں کی آبادی بارہ لاکھ ہے ان کو نوکری ملنی چاہیے بارہ ہزار نو سو چار اور نوکری ملنی چھ ہزار سات سو پچاس اب کون کیا کروگے تم یہ جو دلال پھرتے ہیں ہماری خون کے دلال اے دلالوں ابھی تو اپنا موں کالا کر کے گھر میں بائٹ جاؤ برسوں سے دھوکا دیا گیا ہے برسوں سے دھوکا دیا گیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بیہار سرکار کہہ رہی ہے سرجاپوری برادرہی کو نوکری نہیں ملے گی تو سیکلرزم کی کانی آتی ہے سرجاپوری کو نوکری نہیں ملے گی تو چاہیے موڑی کو روکا جا رہا ہے تو رہیہ برادرہی کو حصہ نہیں مل رہا ہے مگر تیجسی مکھا منتری بنے گا ارے شرم کرو اپنے پاپ کا نام مکیا ملی اگر ابھی بھی تمہارے دلوں میں جو دھوکا دے کر چلے گئے اگر تمہارے دلوں میں خیرت پر خرار ہے تو سوچو کہ کس سے دھوکا ہو رہا ہے اور تمہارا مگر آج کسی اور کا ہو رہا ہے کتنا اور کیا سرجاپوری بھائیوں کا کلہیا بھائیوں کا شیشہ وادی بھائیوں کا اور کیا ملتا ہے کچھ نہیں ملتا صرف وادے ملتے ہیں اور چناہ آگا تو بلیں گے اے سکر رزم کو زندہ رکھو سکر رزم کو زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو تیجسی کو مکہ منتری بنا دو یا نتیش کو بنا دو اور تم دھر میں جا کر روز اپنی تباہی اور بربانی کے نظاروں کو لیکھ کے رہو چناہ آگا تو بلیں گے ایسی اور کٹ نہیں آیا ہے اس کو اٹھ مک دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیمانچن میں نائن سافی جاری گئے لاکھو ایکر زمین پانی کے بہو میں کٹ جائے کسانوں کو ان کا حق دانگیے ہمارے بچے اور بچوں کو سکوڑا کالیج جانگیے میرے بھائی یہ سچائی آپ کو بیان کر رہا ہوں اسی لیے تو سب کے سب ہم پر گالی لگاتی ہیں ہم پر الزام لگاتی ہیں میں سچائی کو تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں میں پوکھالی کی جنتہ سے اب باب درگنج کی جنتہ سے اپیر کرنے آیا ہوں باب درگنج کی جنتہ سے اپیر کرنے آیا ہوں کہ آپ اختر اور ایمان کی کو مضبوط کرئیے جب میں یہ کہہ رہا ہوں سنئے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اختر اور ایمان کی ذات کو مضبوط کرو میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ احسی کو مضبوط کرو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو مضبوط کرو اور مضبوط ہی کیسے ہوگی جب آپ اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کریں گے آپ دیکھ نہیں رہے کہ کتنے پڑے بڑے نیترہ کانگریس کے بی جے پی میں چلے گئے مہاراسترہ کا مکھے منتری رہا سوک راہ بی جے پی میں چلا گیا بولو اس کے بارے میں بی تیم نہیں بولتے اس کو کتنے بھاگ بھاگ کر بی جے پی میں جا رہے ان کو کوئی کچھ نہیں بولے گا مگر جب اویسی آ کر سیمان چل زندہ بات سیمان چل ان ساتھ کی بات کرتا ہے تو ان کے پیت میں دھرش شروع ہو جاتا ہے جب اکرون ایمان بیہار کی بیدھان سما میں غریب اور مظلوم کی آواز بن کر ان کے حق کی بات کرتا ہے تو ان کو پیت میں دھرش شروع ہو جاتا ہے کہ جسوی یادب کو ذرا سوچنا چاہیے چاہ کہ جب تم کو منلس کی ضرورت پڑی تو اکرون ایمان کو بلایا اور بولا کہ اختر بھاڑ ہمارا ساتھ دے دو تیجسوی تم نے جو چار گلاب جامل سمجھ کر ہمارے بیدائیت کو کھا گیا وہ حضم کر گئے تم ان کو کیا کیا تم نے ان چاروں کا کہاں وہ دکھانے کے قابل نہیں رہے والوں آج اختر ان ایمان سے کہہ رہے ہیں ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم بی جے پی سے کبھی سمجھوتا نہیں کرنے والے ہم کبھی سمجھوتا نہیں کیے نہ کریں گے کبھی انشاءاللہ ہوتا ہے دو دو مرتبہ نتیس کمار کو تم نے مکہ منتری بنایا اب دو دو مرتبہ نتیس کمار نے بیحار کی گھنٹا کو بھوکا گیا اور بی جے پی کو سکتا دی مگر بتاؤ ان کے زبانے بندھ ہیں زبانے بندھ ہیں کچھ نہیں کہتے مگر میلے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہم آپ سے صرف یہی اپیر کرنے آئے ہیں کہ آنے والے لوگ سباہ کے چناؤں میں نرنگر موڈی کے تین سو ستر کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کو روکھنے کے لیے سیکللزم تحقیقی کانیابی گلانے کے لیے سیبانچل میں انصاف کی رائی گھننے کے لیے بیحار کے غریب اور مظلموں کے طاقتور آواز کو پارلیمنٹ میں پہنچانے کے لیے وطن عزیز کے غریب اور مظلوم مقلیتوں کے آواز کو بیحار سے پارلیمنٹ تک بچانے کے لیے ہم آپ سے یہ اپیر کرنے آئے ہیں گزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ اپنی بار منجلز کو اوٹ دیجئے جو لوگ سیکللزم کی بات کرتے ہیں وہ صرف تمہارا اوٹ لینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد وہ پی جے پی کو احترار دینا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے اپیر کر رہے ہیں کہ آنے والے لوگ سبا کے چناؤں میں آپ مقتہتہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی آواز کو لوگ سبا تک بجائیے تاکہ آپ کے تحاد تیجئے سبی نے یہی کہا تھا سر کہ ڈبلبلپنٹ یہ جو تیجئے سوی آدھو بھائی یہی پر کہا تھا سیمانچل دیولپمنٹ بورٹ بڑھائیں گے کہا تھا یہی کہا تھا ہماری بات کے یقین کرنے ہو سیمانچو ڈیولپمنٹ موڈ کہاں گیا حسن کر کے تم اس کو بھی جب اوٹ لے نہ آتا ہے تو سکھ خل ہو کر جھوٹی باتیں کرتے اسید کیا کہا تھا جیجے سوی نے کہہ در آبان سے اوہی سی آیا اس کو بھی یعنی کھلا کر بھیجا دو بتاؤ مگر تم نے سیمانچو کی جنتا کا کھانا چھینگ لیا تم نے سیمانچو کے غریباؤ سے انصاف نہیں کیا تم کو ڈپتی جی فینسٹر بن گئے چاچا کو مکھے منتری بنا دیئے اور خوب تم نے پلا جانون کھائے خوب ملائی کھائی مگر سیمانچو کی جنتا پریشان ہے تو اسیئے ہم آپ سے اپیل کر رہے کہ آپ آنے والے چناؤں میں متحدہ طور پر مجلس کا ساتھ کیجئے ہم پچھلے بار بھی ایک ہی سیٹ پر لڑے تھے دوسری سیٹ پر نہیں لڑے تو کھئی سیٹوں پر بیجے بھی جیت گئی مگر اب کی بار انشاءاللہ ہوتا کشن گنج بھی رہیں گے تو ہم آپ سے اپیل کر رہے کہ اپنے متحد رہیے منرس کو مضبوط رکھئے کیونکہ مغرب کا وقت ہونے چاہ رہے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور پھر سے آپ سے کہہ رہے کہ یقین جان لیجئے کہ جب تک اللہ صدد دین ویسی کو زندہ رکھے گا ہم سیمانچل کی سیمانچل کی